السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میرا نام ہے سید راہیل حسین ریزوی ناظرین ہیں مہتب ایک ویڈیو کے متعلق بات کرنے والے ہیں جس میں جو فردوس عاشق آوان ہے تو اس نے حافظ محمد سعاد حسین ریزوی کی رہائی کے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا اور ان کی گرفتاری کے متعلق جب ان سے کہا گیا کہ ایک اینکر نے ان سے سوال کیا میڈیا ریپورٹر نے کہ آپ نے حافظ محمد سعاد حسین ریزوی کو کیوں جو ہے گرفتار کیا اس کی وجہ کیا تو اس کے جواب میں جو ہے فردوس عاشق آوان کو کوئی بات ہی نہیں آئی ہے اور کس طرح سے وہ جواب دیتے ہیں آپ کو وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے جو حکومت ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ ہم نے حافظ محمد سعاد حسین ریزوی امیر تحریکہ لبائک پاکستان کو گرفتار کس وجہ سے کیا گیا ہے اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے امیر محترم حافظ محمد سعاد حسین ریزوی کو گرفتار کر لی ہے بتائے بغیر اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں حکومت نے اس کیس کو جو ہے ان پہ حافظ محمد سعاد حسین ریزوی پر یہ کیس کی ہے تو یہ جو ہے وہ سارا وہی بہتر بتا سکتے ہیں میں اس کو صحیح طرح سے نہیں بتا سکتی تو اس کے متعلقی ہے کہ ابھی بھی جو حکومت حافظ محمد سعاد حسین ریزوی کی نظربندی کو مزید بڑھا رہے ہیں یا ان کو ابھی تک رہا نہیں کر رہے تو ان کے پاس کوئی ابھی بھی جواب ہے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس بنا پر حافظ محمد سعاد حسین ریزوی کو گرفتار کیا اور جب جو ہے اس کے بعد جب ہے تحریکہ لبائک پاکستان کی جانب سے جو حکومت وقت کے ساتھ معاہدہ تھا فرانس کے سفیر کو نکالنے کا اور انہوں نے وہ پورا نہ کیا تو وہ جب یہ ڈیڈ لائن ختم ہوتی ہے کہ امیر مہترم حافظ محمد سعاد حسین ریزوی کو اچانک بتائے بغیر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور حکومت کی جانب سے یہ معاہدے میں بات تیہ تھی کہ اگر حکومت کی جانب سے یا تحریکہ لبائک پاکستان کی جانب سے اگر کوئی ایسا عمل عملی قدامات کرتے ہیں جو ان کے تقاضے کو پورا نہ کرے تو پھر جو ہے یہ معاہدہ اسی وقت ختم ہو جائے گا لہٰذا حکومت نے بتائے بغیر حافظ محمد سعاد حسین ریزوی کو گرفتار کر لیا جب انہوں نے یہ حکومت کو بیس اپریل کا انہوں نے ٹائم مانگا تھا اس سے پہلے دس دن پہلے دس تاریخ کو حافظ محمد سعاد حسین ریزوی نے حکومت کو یہ بات اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے پہنچائی کہ ابھی تک انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے ہم انشاءاللہ جو ہے ابھی بھی کچھ نہیں کرے گی تو انشاءاللہ ہم اپنے قائد محترم کے بتائے ہوئے اور جو ان کی حیاتم بارکہ میں وعدہ کیا گیا ہمارے ساتھ کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکال لیں گے اور معاہدہ کیا گیا اگر یہ نہیں نکالتے تو انشاءاللہ ہم میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں جس دن انہوں نے یہ اعلان کیا دس اپریل کو اور انہیں پھر جو ہے اگلے دن ہی اریسٹ کر لیا جاتا ہے بتائے بغیر لہٰذا وہ جو معاہدے میں بات تحریر کی گئی تھی کہ حکومت وقت کی جانب سے یہاں تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے تو یہ معاہدہ اسی وقت ختم ہو جائے گا معاہدے کی تحریر ختم ہوگی تحریک لبائک پاکستان نے جو دڑنا بیس اپریل کو دینا تھا اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و نموز پر انہوں نے وہ دڑنا اسی وقت دیا کیونکہ یہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا اور جب معاہدہ جو سارے معاملات ہوئے حافظ محمد سعید حسین ریزوی کو گرفتار کیا گیا اور اس کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی بلکل بتائے بغیر جب حافظ محمد سعید حسین ریزوی نماز جنازہ ایک پڑھانے گئے ہیں تو انہیں جب وہ واپسی پہ آ رہے ہیں تو انہیں بتائے بغیر ہی جو ہے اس طرح آریسٹ کر لیا جاتا ہے اور کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی ہے اور ابھی تک جو ہے وہ جیل میں پانچ ماہ گزر گئی ہیں حافظ محمد سعید حسین ریزوی کو جیل میں اور ابھی تک ان کے پاس کوئی جواز ہے ہی نہیں ہے اور وہ پرانی باتوں کو جو ہے وہ اب جو ہے تحریک لبائق پاکستان نے جب دڑنا دیا اس کے بعد جب انہوں نے حکومت نے معاہدے کیے تو تحریک لبائق پاکستان نے پور امن جو احتجاج اور دڑنے ہوئے ان کو ختم کر دیا گیا تحریک لبائق پاکستان کے اٹھائیس شہید کیے انہوں نے اور روزے کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا جتنے جن میں حافظ قرآن شامل تھے اور زیادہ جتنے بھی تھے نوجوان عمر سے تعلق رکھنے والے نوجوان جو لڑکے ہیں وہ شامل تھے اور نوجوان لوگوں کو انہوں نے شہید کیے گئے اور ابھی بھی جو ہے انہوں نے ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے کہ حافظ محمد سعید حسین ریزوی کو انہوں نے کس وجہ سے جو ہے ابھی تک ان کی نظر بندی کو بڑھائے جا رہے ہیں ان کو اریسٹ کیا ہے اور رہا نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے وہ ویڈیو رکھ رہے ہیں جس میں فردوس آشی قوان نے جب ان سے پوچھا گیا کہ حافظ محمد سعید حسین ریزوی کو گرفتار کیوں کیا گیا تو اس کو کوئی بات ہی نہیں آئی اور وہ بات کو گول مول کرتی جا رہی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا جس طرح کہ یہ ہیں ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ انہوں نے حافظ سعید حسین ریزوی کو گرفتار کیوں کیا ہو اینکر نے جب سوال کیا تو اس نے یہی کہا کہ حکومت کی جانب سے ایکشن لیا گیا اب ریاکشن میں جب تحریک لبائک پاکستان نے اگر پروٹیسٹ کی ہے اور وہ بھی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو آپ نے ان پہ جو ہے ایکشن ریاکشن میں ان پہ اتنا زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا گیا اور اس کو آگے سے کوئی بات ہی نہیں آ رہی اور وہ آگے سے بات کو جو ہے گول مول کرتے جا رہی اور اگر آپ دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہ چار پانچ دن پہلے کی بات ہے کہ شیعہ نے پروٹیسٹ کیا اپنے علامہ کے لیے شہنشاہ نکوی ہے جو اس کے لیے انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور وہ ڈی چونک پہنچ گئے اور ان کے وہ جو ہے علامہ شہنشاہ کو چھوڑ دیا گیا ہے احریک لبائک والے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و نموز کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو اٹھا کے دھرنا دیا ہے اہلت جی نے احتجاج کی ہے تین سے چار دن لگاتار وہ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں اپنے علامہ شہنشاہ نکوی کے لیے کہ ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے ان کو چھوڑا جائے اور اگر تحریک لبائک پاکستان والے اپنے امیر محترم حافظ محمد سعید حسین رزوی جن کا کوئی جرم بھی نہیں ہے جرم صرف اتنا ہے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و نموز پہ پہرداری دینا اور اگر ایک پاکستان کی جانب سے اگر کوئی عمل کیا جائے کہ کومتے وقت کی جانب سے اسی وقت انہیں انتہا پسند کہہ دیا جائے گا انہیں دہشت گرد قرار دے دیا جائے گا اور تحریک لبائک پاکستان کو کالا دم کہہ دیا جائے گا اور کس طرح سے کیا کیا باتیں ان پہ کر دی جائے گی اور اگر اہل تشیر جو ہے اپنے علامہ کے لیے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ان پہ کوئی حکومت کی جانب سے ان پہ کوئی ریاکشن نہیں ہوتا پولیس بھی ان کو شیلنگ نہیں ان پہ برساتی یا کچھ بھی نہیں ان کو سٹیٹ فائر نہیں مارے جاتے اور وہ آرام سے اپنے جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں وہ ڈی چوک انہوں نے بند کیا ہوا تھا اور بلکل حکومت کے پاس پہنچے ہوئے تھے اور یہاں پہ تحریک لبائک پاکستان والے فیضاباد جاتے ہیں ان کو وہی بڑی تکلیف ہو جاتی اس سے پہلے یہ گھروں سے اٹھا لیتے ہیں بندوں کو اور اگر امیر محترم کے لیے ہم عوام اہل سنت یا تحریک لبائک پاکستان کی جانب سے کوئی عملی اقدامات کیا جاتا ہے تو پھر حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ان پہ بھی کوئی اس طرح ریاکشن میں کوئی قدم نہ ہوتا ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے جو بھی مفادات ہیں ان کو کسی طرح سے بھی پورے کروا سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں اگر ہماری عدلیہ انصاف نہیں کر رہی تو ہم پھر کس کے پاس جائیں احتجاج اس کے بعد بچتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں اور اپنی بات کو اور اپنی آواز کو حکومت تک پہنچائیں کہ یہ ہمارے جو معاملات ہیں ان کو سول کیا جائے اور اب آپ وہ ویڈیو دیکھیں جس میں فردوس آشی قوان کو جب سوالات کی جاتے ہیں اور اس کو جواب بھی کوئی نہیں آتا اور ابھی بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس وجہ سے تو یہ حافظ محمد صاحب حسین رزوی کی نظربندی کیا ہے جب طریق پہ طریق دیتے جا رہے ہیں اور اب یہ چھ ماہ پورے ہونے والے ہیں اور ان کے پاس جواب کوئی بھی نہیں ہے ہم نے اریسٹ کیوں کیا ہوئے اور یہ بس یہودوں نے سارا کے ایجنٹ انلات بارکتالہ ان کو نیستو نبود کرے اور امیر محترم اور جتنے لوگ ہیں سب کو جلدہ جلد دہائی کی نعمت سے مالا مال ساتھ رزوی جو جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو گرفتار کرنے کی وجہ کیا ہے کیوں ان کو گرفتار کیا گیا ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پیر افضل قادری ہیں انہوں نے بھی ان کے خلاف کوئی مقدمات درج کرواہے ہوئے ہیں آپ اس کے حقائق بتائیں کہ اصل وجہ کیوں ہے جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر یہ اندار کی گھٹائی کو پھیلی ہوئی ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس کی وجہ آپ کے پاس ہے کہ آپ انجاب حکومت بتائے گئے کیوں گرفتار کیا گیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا تو معاہدے پر عمل قرابت کیوں نہیں کیا جانا ان کی گرفتاری کیوں اس پہ چونکہ یہ معاہدہ وفاقی حکومت نے کیا وفاقی حکومت کے ذمہ داران اس حوالے سے بہتر جواب دے سکتے ہیں جو شخص بھی نقصی امن عام پیدا کرے گا عوام کی بنیادتی زندگی کے اندر تاتل پیدا کرے گا عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا تو حکومت تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹے گی اور اسی لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف ہم آئینی ہاتھ استعمال کریں گے اور ہر طریقہ آہ وہ اڈاپٹ کریں گے جس کے تحت ہم ان کو قانون کے دائرہ کار میں لا سکیں کیونکہ مظاہرین کے غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہیں وہ عوام کی اور ان کی جان اور مال کی آہ آپ نے نقص امن کی بات کی ہے تو آپ تو اس کو پنجاب بلس نے کیا ہے بیس اپرے ڈیڈ لائن میں ان کے ساتھ قائدے کی آہ امن کو غراب کرنے کی کوشید حکومت کی چانیز اور اداروں کی چانیز کی گئی ہے ایکشن آپ نے کیا یہ ایکشن ہوتے رہے ہیں تو آپ ان کو انی پر ذمہ داری اور مجھے بھی پتا ہے اس پہ نہ ہم بیس کریں تو بہتر ہے کیونکہ نہ آپ کے مفاد میں ہیں نہ ملک کے مفاد میں ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر شرافت سے آئیڈیل انوائرمنٹ میں اتنے عرصے سے بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے اس کو کسی نے کیوں نہیں گرفتار کیا کچھ تو انہوں نے ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے اور یہ اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی حقائق ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جو